بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو یامہ وائی بی آر میں 70 سی سی بائیک کا کاربیٹر انسٹال کرنے سے کیا ہوگا کیا بائیک کی مائلیج انکریز ہوگی کیا بائیک مسنگ کرے گی یا بائیک چل ہی نہیں پائے گی تو ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم 70 سی سی بائیک کا کاربیٹر یامہ وائی بی آر میں انسٹال کریں گے اور اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ ہمیں کیا ریزرٹ ملتے ہیں اس سے پہلے ہمیں سٹو کاربیٹر کی مائلیج چیک کر لینی ہے کہ اس وقت اس بائیک کی جو کاربیٹر سے ایوریج ہے وہ کتنی ہے اس کے بعد کاربیٹر چینج کریں گے پھر انشاءاللہ ایوریج چیک کر کے آپ کو بتائیں گے بائیک کی مائلیج چیک کرنے کا جو میتڈ ہے وہ انتہائی سیمپل ہے دھائی سو ایمل پیٹرول آپ نے کسی بھی میئر کی مدد سے پمائش کر کے فیول ایوریج ٹیسٹنگ بوٹل کے اندر ڈال لینا ہے اب دھائی سو ایمل پیٹرول سے جو ہمیں مائلیج ملتی ہے اس کو ہم چار سے ضرب دیں گے تو ایک لیٹر کی مائلیج ہمیں مل جائے گی اب پہلے والا جو پیٹرول ہے جو کاربیٹر چیمبر کے اندر ہے اس کو ہم نے چیمبر سکرو لوس کر کے وہ سارے کا سارا نکال لینا ہے پیٹرول کو بند کر لینا ہے اس کے بعد سکرو ٹائٹ کر دینا ہے پیٹرول پائپ ہم نے اتار لینا ہے اس کے بعد بائیک کو ایک بار سٹارٹ کر کے چیک کر لینا ہے جی تو فرینڈز آپ نے دیکھا کہ بائیک سٹارٹ نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیمبر سے سارے کا سارا جو پیٹرول ہے وہ نکل چکا ہے ابھی جو فیول ایوریج ٹیسٹنگ بوٹل سے جو پائپ آ رہا ہے اس کو ہم نے کاربیٹر کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اوپر لگی ہوئی ٹیپ کو اتار دینا ہے کیونکہ ٹیپ کے نیچے چھوٹے چھوٹے ہولز ہیں جہاں سے ہوا جائے گی اس کے بعد فیول کاک سے ہم نے پیٹرول کو آن کر دینا ہے جو بوٹل کے ساتھ فیول کاک لگا ہے اس سے اس کے بعد میٹر ریڈنگ کو زیرو زیرو کر دینا ہے تاکہ ہمیں اگزیکٹ مائلیج مل سکے اب جس ٹریک پہ ہم بائیک کو اس وقت چلا رہے ہیں کاربیٹر چینج کرنے کے بعد بھی ہم نے سیم ٹریک ہی یوز کرنا ہے تاکہ ہمیں اگزیکٹ مائلیج مل سکے اب آپ کا کیا خیال ہے کہ سیونٹی سی سی بائیک کا کاربیٹر یامہا وائی بی آر میں انسٹال کرنے سے کیا ہمیں بائیک کی مائلیج بہتر ملے گی یا نہیں ملے گی کیا بائیک ہماری مسنگ کرے گی کیا سٹیشن ہے آپ نے ویڈیو دیکھنے سے پہلے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے اور بائیک کی سپیڈ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہم نے نارمل سپیڈ کا ہی انتخاب کیا ہے نہ تو بہت زیادہ ہائی سپیڈ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لو سپیڈ ہے پیٹرول آدھے سے زیادہ ہم نے یوز کر لیا ہے ٹریک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ریزلٹ ملتا ہے ہمیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور کار بیٹر کی کمپلیٹ انسٹالیشن بھی آپ کو بتائیں گے جو بھی ہمیں ریزلٹ ملتا ہے کوئی بہتری ہوتی ہے بائیک مسنگ کرتی ہے ایوریج کتنی بہتر ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ اگزیکٹ بتائیں گے جو بھی ہمیں ملتی ہے بہت سارے دوست ہم سے ہماری شاپ کا اڈریس پوچھتے ہیں تو ہماری شاپ کا اڈریس ہے پاک بائیک رپیرنگ سنٹر دارل سکینہ روڑ بہادر ٹاؤن جھنگ سہدر اگر آپ گوگل کروم پہ سرچ کریں گے کہ پاک بائیک رپیرنگ سنٹر شاپ اڈریس تو آپ کو ہماری شاپ کی لوکیشن بھی مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے بائیک مسنگ کرنے لگی اور ہم اپنی شاپ کے بالکل ہی قریب تھے جہاں پہ پیٹرول ختم ہوا ہم اپنی شاپ پہ آ چکے ہیں 6 کلومیٹر کے ہمیں مائلیج کا ریزرٹ نہیں ہے اب ہم پہلے تو اس بائیک کا پلک کھول کے آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ پلک کی کنڈیشن کیا ہے اس بائیک کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پلک کی کنڈیشن پلک نہ تو بہت زیادہ بلیک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ براؤن ہے نارمل کنڈیشن ہے اس بائیک کی اور کسٹمر نے بھی یہ بائیک ہمیں اسی لیے دی ہے کہ آپ اس پہ جو مرضی ایکسپیرمنٹ کریں ہمیں اس بائیک کی جو مائلیج ہے وہ زیادہ چاہیے کیونکہ کسٹمر اس بائیک کی مائلیج سے بہت زیادہ پریشان تھا اب ہر بائیک ہر یامہ وائی بی آر اتنی ایوریج نہیں دیتا کچھ یامہ وائی بی آرز کی ایوریج بہت اچھی ہوتی ہے کچھ بائیک کی ایوریج بہت زیادہ ڈسٹرگ ہوتی ہے ان میں کوئی میجر فالٹ ہوتا ہے اور وہ فالٹ کاربریٹر کا بھی ہو سکتا ہے وہ فائلڈ ہیڈ کے واز کا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے تو ابھی باری ہے سیونٹی سی سی بائیک کا کاربوریٹر انسٹال کرنے کی پہلے والا کاربوریٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کھول لیا ہے سیونٹی سی سی کاربوریٹر کو یامہ وائی پی آر میں فٹ کرنے سے پہلے ہمیں ایک کاربوریٹر بینڈ کی ضرورت پیش آئے گی اس بینڈ کو ہم نے کٹ کر کے جتنے حصے کی ہمیں ضرورت ہے وہ حصہ ہم نے اب جو ہصہ ہم نے کاربوریٹر بینڈ کا الگ کیا ہے اس حصے کو کاربوریٹر ہڈی کے ساتھ اٹیج کر کے چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی زیادہ لوز نظر آئے گی اب اس کی لوزنگ کو فیل کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کچھ ربڑ کے رنگز چاہیے ہیں پہلے تو ہم نے کاربوریٹر ہڈی جو سیونٹی سی سی بائیک کے کاربوریٹر ہڈی ہے اس کے اندر جو رنگ آتا ہے ربڑ کا وہ لگایا اس کے اوپر ہلفی لگائے پھر ٹیپڈ کور کا چھلا سنٹر میں لگایا پھر اس کے آگے کاربوریٹر چھلا لگا پھر ہم جب اس کو فیٹ کریں گے تو جو لوزنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے جو سیونٹی سی 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 بائیک کا بینڈ ہم نے کٹ کر کے الگ کیا یامہ وائی بی آر کی کاربوریٹر ہڈی کے اندر ربڑ کے رنگز رکھنے سے وہ بلکل فکس ہو چکے ہیں اب ہم جو کاربوریٹر فٹ کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرون لی فان کمپنی کا کاربوریٹر ہے اس کاربوریٹر کو ہم فٹ کریں گے اب اس کو فٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کاربوریٹر ہڈی بھی ہمیں چاہیے جو آگے لگانی ہے لیکن بیک سائیڈ سے جہاں پہ ہوس پائپ آتا ہے اس جگہ سے بھی لوزنگ تھی کافی زیادہ تو ہم نے کیا کیا جو کاربوریٹر فلٹر اسمبلی ہوتی ہے اس اسمبلی کا آگے والے حصے کو کٹ کر کے کاربوریٹر کے اوپر چڑھا کے اس کو جب ہم نے ہوس پائپ کے ساتھ فکس کیا تو وہاں سے بھی لوزنگ ختم ہو چکی ہے اب وہاں سے لوزنگ ختم ہونے کے بعد کاربوریٹر ہڈی ہم نے لگائی جو عام سیونٹی سی سی میں فٹ ہوتی ہے اسی کاربوریٹر ہڈی کو لگایا تو لیکن بولٹ نہیں لگ رہے تھے اب بولٹ لگانے کے لئے ہم نے کیا کیا جو کاربوریٹر بینڈ کے حصے کو کٹ کیا تھا اس حصے کی سائیڈوں پہ ہم نے جھرییں لگا دی جہاں پہ بولٹ لگتے تھے تاکہ بولٹس اچھی طرح کسے جا سکیں اس کے بعد دونوں سائیڈوں کے بولٹس جو ہیں وہ لگ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کاربوریٹر کے جو کلپس ہیں وہ بھی ہم نے دونوں سائیڈوں کے ٹائٹ کرنے ہیں آگے والا بھی اور پیچھے والا بھی کہ کہیں سے بھی پریشر لیک نہ ہو اس کے بعد باری آ جاتی ہے تھراؤٹل کیبل فٹ کرنے کی ابھی ریس والی جو کیبل ہے یامہ وائی بی آر والی نہیں لگے گی تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے تھراؤٹل اسمبلی کو ہم نے کھول لینا ہے کھولنے کے بعد اس کی جو کیبل ہے پہلے والی یامہ وائی بی آر والی وہ الگ کر لینی ہے اور کران لی فان کمپنی کی وان ٹو فائی والی کیبل ہم نے یوز کرنی ہے وہ والی کیبل بلکل فکس آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کران لی فان کمپنی کی کیبل ہم یوز کر رہے ہیں جس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور قیمت بھی انتہائی مناصب ہوتی ہے اگر آپ سیونٹی سی سی بائیک کی کیبل لگانے کی کوشش کریں گے یا ہم ہاں وائی بی آر کی کیبل لگانے کی کوشش کریں گے تو فٹنگ نہیں آئے گی وان ٹو فائی والی کیبل آپ لگائیں گے تو ایزی لی فٹنگ آ جائے گی اب کیبل فٹ ہو چکی ہے اس کے بعد سلائٹ ہم نے فٹ کر لینی ہے سلائٹ فٹ کرنے سے پہلے جو سپرنگ ہے وہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے سپرنگ بلکل ٹھیک آلت میں ہونا چاہیے پھر آپ نے سلائٹ کو فٹ کرنا ہے اور جو سلائٹ ہے وہ بھی صحیح آلت میں ہونی چاہیے کسی سلائٹ سے بھی گھسی ہوئی نہ ہو اگر جو گھسی ہوئی ہوگی تو بائیک کی جو آئیڈیل سپیڈ ہے اس پہ بائیک صحیح طرح سے نہیں کھڑی ہوگی بائیک میسنگ کرے گی سلائٹ بھی فٹ ہو چکی ہے تھراؤٹل بلکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے بائیک کو سٹارٹ کر کے چیک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے پیٹرول پائپ جو ہے وہ لگا لینا ہے اس کے بعد پیٹرول اون کر دینا ہے پھر ہم نے بائیک کو سٹارٹ کرنا ہے موسیقی 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 بائیک الحمدللہ سٹارٹ ہو چکی ہے بائیک نے تھوڑی بہت میسنگ کی ہے سٹارٹنگ میں بھی تھوڑی پرابلم کی ہے لیکن ہم نے جب مکچر کی ارجیسٹمنٹ کی تو وہ میسنگ بھی ختم ہو گئی اور سٹارٹنگ بھی بلکل ٹھیک ہو گئی ابھی ہم نے اس کی مائلی چیک کرنی ہے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کاربیٹر انسٹال کیا ہے تو سیم وہی پروسس دھائی سو ایمل پیٹرول سب سے پہلے ہم نے کسی بھی میر کی مندل سے پرمائش کر کے الگ کر لینا ہے اس کو فیول ایوریج ٹیسٹنگ بوٹل کے اندر ڈال لینا ہے اور پھر ہم نے ہونڈا سیڈی سیونٹی کا جو کاربیٹر یامہ وائی بی آر میں انسٹال کیا ہے اس کی اگزیکٹ مائلی چیک کر لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوریج ٹیسٹنگ بوٹل کو ہم نے یامہ وائی بی آر کے ساتھ لگا دیا ہے پائپ کو بھی اٹیج کر دیا ہے اوپر سے ٹیپ بھی اتار دی ہے لیکن چیمبر کے اندر سے پیٹرول ابھی تک ہم نے نہیں نکالا تو پیٹرول بوٹل کا جو پیٹرول ہے وہ آف ہے اس سے پہلے ہم نے چیمبر کا جو پیٹرول ہے وہ سارے کا سارا نکال لینا ہے چیمبر کا جب پیٹرول ختم ہو جائے سکرو کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد ایوری ٹیسٹنگ بوٹل کا جو پیٹرول ہے وہ آن کر دینا ہے میٹر ریڈنگ زیرو زیرو کر لینی ہے تب جا کے ہم نے بائیک کو سٹارٹ کرنا ہے جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ ٹریک ہے جس ٹریک پہ ہم نے یامہا وائی بی آر کے کاربوریٹر کے ساتھ اسی بائیک کو چیک کیا تھا سیم اسی ٹریک پہ ہم دوبارہ سے سیونٹی سیسی بائیک کا کاربوریٹر انسٹال کرنے کے بعد چیک کر رہے ہیں اور ہماری سپیڈ بھی اتنی ہی ہے جتنی ہماری پہلے سپیڈ یہ کاربوریٹر لگانے کے بعد بائیک کی جو سٹارٹنگ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد بائیک میسنگ کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ ہم آپ کو اینڈ میں چل کے بتائیں گے لیکن اس سے رہے ہم اس کی مائلیج چیک کر دینا ہے کہ ہمیں مائلیج کتنی میری رہی ہے ایک لیٹر پیٹرول سے کاربوریٹر لگانے کے بعد جو پک اپ ہے بائیک کی وہ تھوڑی بہت ڈراب ہوئی ہے پک اپ پہلے جیسی نہیں ہے جو ہم نے فیل کیا ہے کاربوریٹر انسٹال کرنے کے بعد لیکن سٹارٹنگ میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے سٹارٹنگ بلکل ٹھیک ہے اس بائیک کی پیٹرول آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ختم ہو چکے ہیں پائپ کے اندر جو پیٹرول ہے اور چیمبر کے اندر جو پیٹرول ہے وہ ہی یوز ہو رہا ہے اور ہم جو جس روڈ پہ اس وقت مجود ہیں وہ ہماری شاپ کے بلکل قریب والا روڈ ہے تاکہ جیسے ہی پیٹرول ختم ہو ہم اپنی شاپ پہ پہنچ جائیں اب پیٹرول جو ہے وہ بلکل ختم ہونے والا ہے اور ہم سٹی کے اندر ہی ہیں اپنے شاپ کے بلکل قریب ہی ہیں وہاں پہ رش ہوتا ہے تھوڑا زیادہ اسی لیے سپیڈ بھی تھوڑی کم ہے لیکن بائیک نے میسنگ سٹارٹ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول جیسے ختم ہو چکا ہے بائیک کا اور ہم بلکل شاپ پہ پہنچ چکے ہیں تب جا کے پیٹرول ختم ہوا ابھی ہم آپ کو اس کی ریڈنگ بتاتے ہیں سات اشاریہ سات کلومیٹر کا سفر تہہ گیا جو ٹوٹل مائلج بن رہی ہے وہ تیس اشاریہ آٹھ کلومیٹر بن رہی ہے جو پہلے مائلج نکلی وہ انتیس اشاریہ چھے کلومیٹر کی تھی یعنی فرق کوئی نہیں آیا بائیک میں کاربیٹر انسٹال کرنے سے ایوری کا جو فرق ہے وہ بلکل بھی نہیں آیا یامہ وائی بی آر میں سیونٹی سی سی بائیک کا کاربیٹر انسٹال کرنے سے آپ کو ایوریج کوئی اچھی نہیں ملنے والی الٹا آپ کی بائیک کا جو ہے وہ نقصان زیادہ ہے کمبرشن کم پیدا ہوگا جس سے بائیک کو اتنی خوراک نہیں مل رہی ہوتی جتنی بائیک ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے جتنی بائیک کو چاہیے ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کی بائیک مسنگ کرے گی جب مسلسل آپ ایک سپیڈ میں چلائیں گے تو آپ کی بائیک اچانک سے مسنگ کرنا سٹارٹ کر دے گی اب یہ سیونٹی سی سی بائیک کا کاربیٹر لگا کے ہم اس بائیک کی جو سپیڈ ہے وہ چیک کر رہے ہیں ایک تو سپیڈ بھی چیک ہو جائے گی اور دوسرا یہ بھی چیک ہو جائے گا کہ بائیک سپیڈ میں مسنگ کرتی ہے یا نہیں کرتی تو ہم نے جب اس بائیک کو سپیڈ میں چیک کیا تو بائیک نے کافی زیادہ مسنگ کی اور سپیڈ جو ہے وہ میکسیمم ساٹھ کی تھی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کر دیجئے گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ